اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو اس ٹارچ کے بارے میں ہے تقریباً ان ٹارچوں کا آج کل کوئی زمانہ نہیں چل رہا یہ ایک زمانے میں کام آتے تھے لیکن آج یہ ٹارچ میرے ہاتھ پر آگئی ریپیرنگ کے لئے تو میں نے کہا چلو اس کے اندر چھوٹا مسئلہ تھا اگر آپ کے گھر میں بھی اس طرح ٹارچ ہے اور اس کے اندر یہ مسئلہ ہو جو ابھی میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا تو یہ آپ گھر میں خود ٹھیک کر سکتے ہیں کبھی کب اور یہ والے ٹارچ ہمیں گھر میں کام آ جاتی ہیں تو میں نے سمجھا چلو آپ دوستو کو بھی آج اس کے اوپر ویڈیو بنا دوں تو دوستو میرے پاس دو ٹارچیں ایک ٹارچ یہ دیکھیں دوستو یہ صحیح آن ہو رہی ہے یہ بالکل ٹھیک ٹا کام کر رہی ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ بھی نہیں اس کی چارجنگ وی ٹھیک ہے اس کے چارجنگ کی میلیڈ لگا کے دیتا ہوں صرف اس چیز کے لئے آپ دوستو کو میں نے یہ ٹھیک والی چارجر اس ویڈیو میں دکھا رہا ہوں کہ آپ دوستو کو اس کی چارجنگ کا پتہ چل جائے کہ یہ جب چارجنگ کر رہی ہے تو یہ کونسے کونسی الیڈی کو بلنگ کرتی ہے یہ دیکھیں دوستو آپ دوستو کو نظر آ رہا ہوگا جب چارجنگ پر لگی ہوتی تو یہ بلیو اور ریڈ کلر میں الیڈی بلنگ کرتی ہے اور جب یہ چارجنگ نہیں کر رہی ہوتی تو یہ دونوں الیڈی آف ہوتے ہیں تو اب میں آپ دوستو کو خراب والی ٹارچ ہے اس کے اوپر میں لیڈ لگا کر آپ دوستو کو لگا کر دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو اس کے اندر دوستو اس کی جو ریڈ والی LED ہے وہ بالکل بلنک نہیں کر رہی تو یہ چارجنگ بھی نہیں کر رہی اور یہ کام بھی نہیں کر رہی جس ٹیم اس کے اندر میں چارجر لگاتا ہوں تو یہ اس کی لائٹ آن ہوتی ہے یہ دیکھیں دوستو جب چارجر میں نکال لیتا ہوں تو یہ بالکل بھی کام نہیں کرتی یہ دیکھیں دوستو میں اس کا چارجر نکال لیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں آف ہو گئی تو اس کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے چلو دوستو میں آپ دوستو کو دکھاتا ہوں جی دو دوستو میں سب سے پہلے اس کو کول لیتا ہوں اس کے اوپر والا اس کا جو کور ہے اس کو میں نے ریمو کر دی ہے اور یہ والا جو LED ہے اس کے یہ سیڈ اس کی پہلے سے ٹوٹی ہوئی ہے یہ ہمارے کسٹمر سے ٹوٹ گئی تھی تو اس کا یہاں پر ایک چوٹا پیچ لگا ہوا ہوتا ہے اس کو میں نے ریمو کیا ہوا ہے تو میں جلدی جلدی اس کو کول لیتا ہوں جی دوستو اس کے کولنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے ایک ٹیسٹر کی مدد سے آپ اس کو آسانی سے کول سکتے ہیں دیکھیں دوستو اس طرح آسانی سے اس کو یہ اندر ٹیسٹر لگانے لئے ان کے چوٹے چوٹے لاک ہوتے ہیں جیسے وہ لاک کل جاتے ہیں تو یہ آسانی سے کول آتا ہے اس کے اندر توڑا اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا مسئلہ ہے یہ دیکھیں دوستو اس کے سرکٹ کے اندر بھی کوئی خاص ایشو نظر نہیں آرہا تو اس کا جو مین مسئلہ ہے جو آپ دوستو کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس کی جو یہ بیٹری ہے اس کی ایک وائر لگی ہوئے اور ایک وائر اس کی ٹوٹ گئی ہے تو یہ بہت آسان کام ہے اس کے اندر کوئی راکٹ سینس نہیں ہے صرف آپ دوستو کو سمجھانے کے لئے یہ ویڈیو میں آج بنا رہا ہوں کہ یہ چوٹے کام آپ گھر میں خود بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے ٹارچ کو پینکنا نہیں ہوتا نیو ٹارچ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تو دوستو میں جلدی جلدی اس کا ٹانکہ لگا کر آپ دوستو کے سامنے حاضر ہوتا ہوں دوستو میں نے کاؤیا کو اچھی طرح ہیٹ دے دیئے تو اب میں اس کے اوپر ٹانک لگاتا ہوں تو سب سے پہلے دوستو آپ نے اس کی بیٹری کے اوپر توڑا معمولی کلی پیر لینی ہے اس طرح آپ دوستو نے بھی کلی پیر لینی ہے تاکہ اس کے اوپر ٹانک کا صحیح طریقے سے لگ سکے تو اس کو یہاں پر میں نے جیسے لگا دیا تو یہ ٹارچ آن ہونے لگ گئے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا دوستو یہ بہت آسان کام ہے یہ مشکل کام نہیں ہے آپ دوست گر میں خود بھی کر سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں صرف آپ کو ایک کاؤیا اور کلی کی ضرورت ہوتی یہ دیکھیں دوستو میں نے اس کا ٹانکہ لگا لیا یہ ٹانکہ اس کا ٹوٹ گیا تھا اس لیے یہ کام نہیں کرتی تھی پہلے اس کا جب میں ٹرن آن کرتا تھا تو اس کی ٹارچ وغیرہ یہ دیکھو آن نہیں ہوتی تھی دوستو یہ بیک سائیڈ والی لیٹ ہے تو جب میں اس کو چارجنگ پہ لگا تا تو اس کی ریڈ 알�یڈی بلینکنگ نہیں کرتی تھی اور اس کی بلیو Kaufوالیلا ایڈی آن ہوتی تھی جب یہ چارجنگ موڈ پہ ہوتی ہے تو اس کے دونوں علیڈی بلینکہ رہے ہوتے ہیں تب یہ چارجنگ کر رہی ہوتی ہے اور جب میں اس کا پین لگا تا تھا چارجن والیوب اس کی لگا تا تھا تو تب یہ آن ہو جاتی تھی کیوں کہ اس کو سورس یہاں سے مل جاتی تھی چارجور کی مدد سے یہ بیٹری صحیح کام نہیں کرتی تو اب میں دوستو اس کو اسی اپنی اس کی جو باڈی ہے اس کے اندر اس کو فیٹ کر کے آپ دوستوں کے سامنے حاضر ہوتا ہوں جی تو دوستو میں اس کو اچھی طرح فیٹ کر لی ہے اب دوستو میں آپ کو چیک کر کے دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو اس کی بیٹری کی Premier جو ٹھوٹی ہوئی تھی اس لیے کام نہیں کرتی تھی تو اگر آپ دوستوں کے گر میں بھی اس طرح ٹارچ پڑی ہوئی ہے اور وہ اس طرح کام نہیں کرتی جب اس کے ساتھ آپ لیڈ لگائیں چارجنگ کی تو کام کرے اور اسے کام نہ کرے تو یہی مسئلہ ہو سکتے آپ دوستو کی ایک ٹانکے کی دوری پر ٹارچ ریڈی ہو جاتی ہے تو اب میں اس کے اوپر چارجنگ کا لیڈ لگا دیتا ہوں یہ اس کی چارجنگ کی لیڈ ہے اور یہ میں یہاں پر لگا دیتا ہوں یہ ٹارچ ریڈی ہو گئی تو امید ہے آپ دوستو کو آج کی ویڈیو پسند آگئے ہوگی ویڈیو پسند آگئے تو میرے چینل جی بی الیکٹرک وینڈ کو سبسکرائب کریں ویڈیو پا لیک اور شیئر کریں تینکس فر واشنگ اللہ حافظ